یومِ آزادی کے موقع پر پیش کیے جانے والے اس خاکے کا انوان آزادی سے آج تک کا ہندوستان ہے ہندوستان ایک عظیم ملک ہے یہاں کے رینے والے لوگ آپ اس میں پیار، خلوص، عقیدت و احترام کے ساتھ رہتے ہیں مگر کچھ غیر ملکی طاقتوں کی وجہ سے ہمارا ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ایک ہندوستان اور دوسرا پاکستان آزادی کے بعد بھی ہمارے اس چمن میں امن و خوشحالی نہ رہی سیاسی لوگوں نے ہمیں بانٹ کر رکھ دیا ہمارے حقوق دبا دیئے گئے اس دوران ایک ذہین اور دانشمند لیڈر بیم رو ام بیٹھ کر منظر عام پر آئے اور ہندوستان کا آئین لکھا اور سب کو برابر کے حقوق پر ہم کیے گئے اور ملک کے اندر قانون کی بنیاد ڈالی آزاد ہندوستان کا تعلیمی میار مولانا ابوالکلام آزاد پہلے وزیر تعلیم قانون حق اطفال پرہ مفت و لازمی تعلیم دوہزار نو دارہ اکیس اے جس میں چھے سے چودن سال تک کے بچوں کو شامل کیا گیا متعدد ہندوستانیوں کو تعلیمی میدان میں نوبل انام سے نوازا گیا جن میں سی وی رامان انیس سو تیس رابندرنا ٹیگور انیس سو اکتیس ہر گوبند خورانہ انیس سو اٹھ سٹھ مدر ٹیرسا انیس سو اناسی سی برا مانم چندر شیخر انیس سو تراسی امریتہ سین انیس سو تھانوے وی ستیا پول دو ہزار ایک وی رام کرشن دو ہزار نو کیلاش ستیارتھی دو ہزار چوگدہ ابی جید بینر جی دو ہزار انیس قومی تعلیمی پالیسی بی سو بیس جس کو موجودہ وزیر اعظم نرندر موڈی صاحب نے لاغو کیا ہندوستان آزاد تو تھا لیکن وہیں پر لوگ کافی مسائل کا سامنا کر رہے تھے جہاں پر ایک طرف آبادی بڑھ رہی تھی وہیں دوسری طرف لوگوں کی موت بھی ہو رہی تھی اس کی اصل وجہ فصلوں کی ناکامی اور لوگوں کو صحیح مقدار میں کھانا نہ ملنا تھا ان کی فصلیں خراب ہو رہی تھی اور کسان کافی پریشان تھے ان سبھی مسائل کو دیکھتے ہوئے ہندوستان حکومت نے 1947 اور 1967 کے بیج میں ایک مہم چلائی جس کو ایم ایس سوامی ناظن کی صدارت میں تیپ آیا ان کی ٹیم نے مل کر ان سبھی مسائل کا حل نکالا اور جس میں نئی ٹیکنالوجی پیسٹی سائیڈز فرٹیلائزر اور انسیکٹی سائیڈز کا استعمال کرتے ہوئے پراب پروڈیکشن کو ایک بار پھر سے انجائیوں تک لے جایا گیا اور آنے والے دس سالوں میں ہندوستان پوری دنیا میں ایگری کلچر پروڈیکشن میں نمبر اول پر تھا اور سبھی لوگ اس وجہ سے کافی زیادہ خوش تھے اور اپنی خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے ازادی کے بعد بھارت نے ترقی کی راہوں پر قدم رکھا ابتدائی دور میں بچے مٹی اور کھیتوں میں کھیلتے تھے جہاں ٹیکنالوجی کا نام و نشان نہ تھا انیس سو باسی میں اے پی جے ابدالکلام نے مزائل مین کا خطاب حاصل کیا پھر انیس سو چوراسی میں راکی شرما انیس سو ستانوے میں گلپنا چاولہ دو ہزار چھے میں سینیٹا ویلمز نے بھی خلا میں جا کر ہماری شان میں اضافہ کیا ٹیلی کمیونکیشن کے میدان میں انقلاب آیا لینڈ لائن سے موبائل فون اور پھر سمارٹ فونز تک کا سفر تیہ ہوا اے ٹی ایم مشین نے بینکنگ کے نظام کو آسان بنا دیا کمپیوٹرز نے دفتر اور گر میں اپنی جگہ بنائی بھارت نے دو ہزار آٹھ میں چندریان اول کا مشن کامیابی سے لانچ کیا جس نے چاند پر پانی کے نشانات دریافت کیے دو ہزار انیس میں چندریان دوہم نے چاند کی سطح پر اترنے کی کوشش کی اور یہ مشن بھارت کی خلائی تحقیق کا عظیم کافشوں میں سے ایک ہے الیکٹرک کارڈیوں نے ماحول دوست ٹیکنولوجی کو فروغ دیا آج روبوٹس کے میدان میں بھی بھارت نے قدم رکھا ہے روبوٹس ہماری زندگیوں کو آسان بنا رہے ہیں بھارتی انجینرنگ اور سائنس دانوں نے دنیا پر میں ٹیکنولوجی کے میدان میں اہم کردار ادا کیا ہے یہ سب ترقی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے مٹی اور کھیتوں سے ٹیکنولوجی کی دنیا تک کا کامیاب سفر تہہ کیا ہے بھارت نے دنیا کو دکھا دیا کہ ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں آزادی کے بعد بھی ہندوستان کو کھیل کے میدان میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہمارے بچے محلے اور گلیوں سے کودتے ہوئے میدان کی طرف آئے اور آج ہمارا ملک کھیل کے میدان میں بہت آگے پہنچ چکا ہے سب سے پہلے انیس سو ستاون میں ملکہ سین میں چار سو میٹر کی دوڑ میں پہلا قومی خطاب جیتا تھا انہوں نے 1958 اور 1962 کے ایشین گیمز میں گولڈ میڈل جیتے بھارت کی کھیلوں کی کامیابیاں فخر کا باعث ہیں ہم نے حاکی میں آٹھ لمپک گولڈ میڈل اور انیس سو پچیتر کا ورلڈ کپ جیتا دو ہزار ساتھ اور دو ہزار چوبیس میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ انیس سو درسی اور دو ہزار گیارہ میں گلکٹ ورلڈ کپ اور دو ہزار دو اور دو ہزار تیرہ میں چیمپین سٹرافی جیتی پی وی سندھو نے دو ہزار انیس میں بی ٹی بلیو ایف ورلڈ چیمپینشپ میں گولڈ میڈل جیتا ابھی نوبینڈرہ اور نیرچ چوبڑا نے اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتے وشفنات انند کئی بار ورلڈ چیسٹ چیمپین رہے یہ کامیابیاں بھارت کی کھیلوں میں برطریقی اکاسی ہیں کوویڈ نائٹین کرونا وائرس کا پہلا کیس ہندوستان میں جنوری بیس و بیس میں سامنے آیا اس کے بعد یہ وائرس تیزی سے پھیلتا گیا ناک ڈاؤن اور سوشل ڈسٹینسنگ جیسے ایک دانک اٹھائے گئے تاکہ اس وائرس کے پھیلنے کو روکا جا سکے ہمارے ڈاکٹروں نرسوں اور ہیلپ ورکرز نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر لوگوں کی مدد کی ویکسنیشن مہم بھی شروع ہوئی جو اب تک کامیاب رہی ہندوستان نے اپنے لوگوں کو تیزی سے ویکسنیٹ کیا جس کے چلتے کرونا ویرس کو بھیلنے سے روکا جا سکا سال دو ہزار تئیس میں بھارت دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن گیا اپنی بڑی آبادی اور انسانی وسائل کی طاقت کے ساتھ بھارت ترقی کی راہ پر گامزن ہے موسیقی 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 موسیقی